بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکرکنیاں پڑی ہوئی ہیں زبردست بنائی ہوئی ہیں بڑی ویل پرپیئرڈ ہے اور اندر تک یہ بلکل کوکڈ ہے ویل کوکڈ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کاریک چوری ہے وہ اس کے اندر پرک کر کے دیکھی ہے تو بڑی زبردست یہ کر لی ہوئی ہیں تو کیوں نہ ان کو چیک بھی کر کے آپ کو دکھایا جائے کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہے اور یہ بنتی کی طرح ہے اس کی تو ریسپی میں اگلے چھاند منٹوں کے اندر آپ کو دینے ہیوا ہوں تو آئیے کیوں نہ پہلے اس کو چیک کر لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف گرمہ گرم ہے میں مٹھی ہے ظاہرہا شکر کرنی ہے تو مٹھی تو ہوگی تو آئیئے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو ٹینیز کچن اور آپ یہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس شکرکنیاں پڑی ہوئی ہیں ٹوکری کے اندر تو ان کو بنانے کا طریقہ بہت بہت ہی سیمپل ہے سب سے پہلے تو آپ ان کو چونکہ یہ مٹی میں بننے والی چیز ہے تو اس کو آپ اچھی طرح سے دھولیں جیسے کہ میں نے دھولیا ہوا اور اس کو سٹین کر لیا اور اگر تو یہ بڑے سائز کی ہیں تو پھر تو آپ ان کو کٹ لیں تاکہ یہ اچھی طرح گلے میں آسانی ہو جائے اور اگر یہ اس سائز کی ہیں تو پھر آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کٹنے کی تو سٹیٹ اوئے شروع کرتے ہیں تو بیورس ان کو ہم کٹ لیتے ہیں ایسا کرتا ہوں میں اس کے تری پیسز جو ہے نا ایچ کر کے اس میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس سپین کے اندر اور تاکہ یہ بہت ہی زبردست طریقے سے یہ کل جائیں اور ان کو پکانے کا طریقہ ایک اور بھی ہوئے کہ آپ ان کو کوئلوں پر ڈائریکٹ ان کو پھون لیں تو وہ بھی ایک بیریک طریقہ ہے لیکن وہ تھوڑا ذرا میسی سا ہوگا آپ کے لئے کہ پھر کوئلے آپ کو گرم کرنے پڑیں گے ان کو کرنا پڑے گا ریٹ کرنا پڑے گا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب یہ کرنا ہے ہم نے کہ اس میں تھوڑا سا گڑ بھی شامل کر دینا ہے دیکھیں میں نے اس کے اندر دو تین جو گڑ کی ڈھیلے ہیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دی ہیں اس سے یہ بہت بردست یہ پک جائیں گی اور ان کے اندر جو مٹھاس ہوگی وہ بھی سرائیت کر جائے گی یہ لیجئے ویوئرز دیکھش میں نے بدل لیا ہے اس کو میں نے پانی ڈال دیا ہے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں یہ ڈوب جائیں شکرکن دیا ہے اور پھر آپ نے ان کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ کر جائے تو یہ ساتھ ساتھ اس کا جو گڑ ہے وہ بھی ساتھ ہی مکس ہوتا جائے گا اور ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ سرائیت کرتا چلا جائے گی مٹھاس اس کی تو اگر آپ محسوس کریں کہ گڑ کم ہے تو آپ بعد میں بھی گڑ ایٹ کر سکتے ہیں یعنی جب آپ ہافٹن ہو چکے ہو تو اس کو آپ اس وقت چیک کر لیں تاکہ اگر مٹھا کم ہے تو مٹھا آپ اور ڈال لیں اتنی آسان اور اتنی جھٹ پٹ طریقہ ہے یہ بنانے کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو بس سمتی اس کو یہ کرنا ہے اور جب یہ گل جائیں گی تو پھر آپ نے چھلکہ اتار کے اس کو چائے کے ساتھ کھانا ہے گرم گرم کھائیں بہت مزا آئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بیورز آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شکرگندیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں 10 to 15 منٹس لگے ہیں ان کو جب سے میں نے ان کو بالنے کے لیے رکھا تھا تب سے اب تک 10 to 15 منٹس لگے ہیں تو بہت زبردست ہوتی ہیں یہ گرم گرم آپ چائے کے ساتھ نوش فرمائیں اور مجھے یاد کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں فیملی اور فرنس کے ساتھ اور ہوتھ بھی اچھے اچھے کمنٹس دیا کریں تو آج یہ شورٹ سی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو تل نیکسٹ ریسپی اللہ حافظ